پیپلز لیبر بیورو ساؤتھ پنچاب کے رینوہ کامریڈ ڈراؤ خاند لونٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالوں کا ازار کریں اور کامریڈ جام ساکھی کو خراج تحصیب پیش کریں جو ظلم و تشدد صحیح نہ سکے شنگشیر سنا کے بھاروں پر روداد صداقت پہ نہ سکے ایک جذب حصول مقصد نے یوں حرص و حوث سے پاک کیا ہم جبر کی راؤ میں پہ نہ سکے اور ظلم کے ہاتھوں دیکھ نہ سکے آج فیر احمد فیض کے مصرے کے پاپول بڑا ہے دنف دارشتہ جیتے لئے غریب سہی تمہارے نام پہ آئے گے غم قصار چلے آج ہم یہاں پاکستان کے چپے چپے سے آئے ہوئے دوست اگرچہ دامنڈ جام ساکھی کو پاکستان میں پاکستان کے چپے چپے میں یاد کیا جا رہا ہے پاکستان سے باہر انگریات کیا جا رہا ہے اور آج یہاں پورے پاکستان سے کامریٹس دوستی آکرچے ہیں تو صرف ایک بنیاد پہ کہ کامریٹ کا رشتہ ہم سب سے طبقہ کے رشتہ تھا کامریٹ کا رشتہ کس سے پومی رشتہ نہیں تھا وہ سندھ بھی نہیں تھے وہ میند کے طبقے سے تعلق رکھے تھے اور کامریٹ میں اپنی حضر بات کروں تو کامریٹ سے میرا تا بھی جارانا ہے کہ جب میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا کامریٹ کا نام محبت کے علامت ہوا کرتا تھا اس وقت جب زیادہ کا چپ ہوتا تھا اس وقت جب جیل کوڑے فانسیاں یہ تمہبے ہوا کرتے تھے اس وقت جب سیاست ایک عزاز ہوا کرتا تھا اس وقت جب سیاست کے لیے جب سیاست کا مقصد نصر انسانی کی فلاہ نصر انسانی کا عزاز ہوا کرتا تھا لوٹ بار نہیں ہوا کرتی تھی فریب نہیں ہوا کرتا تھا بیمانی نہیں ہوا کرتی تھی بیہرتی نہیں ہوا کرتی تھی کامیر بہت خوش رسیب انسان تھے کامیر پر موت بار و قابل فخر انسان تھے کہ جن کی زندگی میں ان کے ہزاروں شکر تھے اور جن کے مرنے کے بعد ان کے لاکھوں عقیدت مند ہیں ان کے لاکھوں ان کو خراج پیش کرنے گا یہ خوش روئی بہت کام لوگوں کے حصے میں آتی ہے سفر پس شروع کرنے سے لے کر تاعتم مرد قیم رہنا اپنے نظریات پہ اپنی سوچوں پہ اپنے آگرشوں پہ اپنے عمل پہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے اور ہمارے زندگی میں ہماری لعداد میں ہمارے رہن میں کامیر جامسہ کی وہ وحد انسان ہے جو جس میں جب ایک انسانی فرہ کا طبقاتی کی طرحات کا ایک نکتن اور طبقے کا علام بھلند کیا تو مارکر داؤں در اس کو قیم رہتا کاملٹ بڑے کلچرل آدمی سے بہت بھی کاملٹ جب کام کیا دوست میٹھے ہمارے ہوں سے دفشک ہوتے تھے کاملٹ لکی فرق سنایا کرتے تھے کاملٹ کی جب بہت سارے دوست جانسیدی پیٹھے ہوں کا کاملٹ لکی پر رہے ہوں کا وہ کوئی اتنی ان کی کوئی فلسفیر نہیں ہوا پاتے تھے وہ کوئی پڑے پڑے فلسفیر جھانا کرتے تھے سیدھی سیدھی مچھی مچھی باتیں کرتے تھے اور وہ ہر دو اور جبر کو خوش امتاز میں بھیان کر کے اس جبر کو اس تقریف کو چھوٹا کر کے بھیان کرتے تھے میں نے ایک بار ایک سنسیدی کلپس شنایا ہوں گا وہ تقریر میں بتا رہے تھے مقصد یہ ہے کہ اس تقریر میں بھی اس نے بالا دستب کے جس انداز میں توہین کیے وہ واقعہ سنا کے وہ اس کلپس کے کاملٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی ایک حوالہ دیا انہوں نے تو وہ کاملٹ کہہ رہے تھے کہ پارٹیشن سے پہلے ایک پندر کسی سندھ کے جاگیردار کے سامنے گیا تو اس جاگیردار نے کہا وہ کانگریس پر ہے کہ بھی آپ میرے سامنے لائے کریں تو کیوں کہ مجھے جو جاگ کوئی میرے سامنے کاملٹ سے آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کتا میرے سامنے آیا ہوں تو اس نے کہا میرے کاملٹ سے نہیں ہوں میں کاملٹ ہوں تو اس سردار نے پوچھا اس جاگیردار جیسے سندھ کا بڑا سازنے کہا کاملٹ کیا ہوتا ہے کہتے کاملٹ ہو ہوتا ہے جس کے سامنے سردار war جاگردہ سامنے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کا سامنے رسوع ہے وہ تو یہ رسوع دے لگتا ہے اگر ایک کامل جان ساتھ میں عبدالدوست عرسیم بیدوست رسولہ ہوگا تو یہ کامل جائیں گے اس کو بیاج کیا پر یہ حکوم کا انداز ہوا کرتا آج اگر ہمی ہائی کچھے ہوئے ہیں کامل کو خراب پیش کرنے صرف کامل کے واقعات بیان کرنے کے لئے نہیں ہے کامل نے جدور یاد کیے تو کس کے اطلاف کی ہے کامل جدور یاد کی ہے بالا دستگی کے خلاف کامل جدور یاد کی ہے ریاست کے خلاف کامل جدور یاد کی ہے سرمائے کی بالا دستگی کے خلاف اور جو ان کوئی بھی آج اس پلدان میں آج اس حال میں یہ اس حال سے پاہر جو شخص جو ادارہ جو فرد کامل جان ساکر سے اپنے تعلق کا تعلق کا رشتہ جوڑتا ہے اپنا تعلق بناتا ہے تو اس پر فرض بناتا ہے کہ وہ سرمائے کی بالا دستگی سے انکار کرے وہ ریاست کی گماشتی کی سنتکانی کار کرے وہ ریاست کے ہر اطارے سے چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ ملہ ہو چاہے کوئی بھی ہو اس سے ہم لا قالب ایک اعلان کرتے ہیں ہمارا ایسی بےہودہ پارلیمنٹ سے کسی ملہ سے کسی فوج سے اس کے کسی طلاب سے کوئی طالب نہیں ہے ہمارا تعلق کامیٹ جانساکی سے اس کی جتو جہاں سے کامیٹ جانساکی کے زندگی جتنا موت پڑتی اس کا سفر آخرت آخرت نہیں سوری اس کا یہاں سے جانا وہ اس سے زیادہ قابل رشک تھا کم از کم ان پچاس سالوں کے بطور سیاسی کر کے جو میں نے دیکھا جو کلپ دیکھے جو فوٹو دیکھے وہ قابل رشک تھا کامیٹ جانساکی کا جنازہ کتنا عرصہ ہوئے میں نے کم از کم اپنی بزندگی میں نہیں دیکھا آپ قرآن نے کامیٹ بیٹھے ہیں ڈاکسہ بیٹھے ہیں وہ دوست بیٹھے ہیں شاید کس نے دیکھا ہو کہ میں نے بزندگی میں پہلے بار دیکھا ہے کہ کامیٹ جانساکی ہتھوڑے اور درانتی کے سرک پرچم میں لپٹا ہوا تھا یہ اس کی سرک روئی ہے یہ اطراف ہے یہ ان کے اولاد کا دی اور ان کا دی کہ کامیٹ اپنے نظریات سمیتی یہاں سے جا رہا ہے اور کتنے پڑی پارٹی کہ جب کامیٹ کا جنادہ اٹھایا جا رہا تھا کچھ دھاروں کے آواز نہیں تھی کہ رونے کے آواز نہیں تھی چلانے کے آواز نہیں تھی کامیٹ میں ریپورٹ ہوا ہے اخباروں میں چھپا ہے کامیٹ جانساکی کی بیٹی نے جونی جنادہ اٹھا تو نعرہ گیا تیرا ساتھی میرا ساتھی جانساکی جانساکی تو وہی جون کیا اس کے نعرے کی وہ آزم تھا وہ ہیار تھا کہ ساکی مرا نہیں ہے جانساکی زندہ ہے اور جانساکی کے جنادے پر کامیٹوں نے جیتو جات کے ساتھیوں نے جو انٹرنیشنل گایا جو ترانہ گایا جو فیض کا کلام گایا تو ہمیں رشت گایا کہ ہماری موت بھی ایسے ہی ہو جیسے کامیٹ جانساکی کی بھولی ہے میں جانساکی کے اعزان میں آخر میں ایک نظر پڑھوں گا جو بیلت قصوں کا اکترانہ ہے جو بیلت قصوں کا اظہار ہے دوست بیٹھے ہم کے وقت کے لیے نہ میں خدا ہوں نہ دیرتا ہوں نہ میں فرشتہ نہ میں پیمبر نہ میں اس پر کوئی کتاب ہوتری نہ میں بھلی ہوں نہ میں کلندر نہ میں کلیسہ کا پوپ میرا نہ کوئی رشتہ ہے مندروں سے نہ میں روکازی نہ مفتی اتین نہ میں لٹیرہ نہ چوڑ ڈاکو نہ میں خریدار رسمی علفت نہ میں حکتاجر ذرے غفاقہ نہ گوپیوں سے ہرشتہ میرا نہ میرے اس وقت حرم سرا کی حسین کنیزوں کے جسل و جان سے نہ میں فرشتہ لپاس جانی میں ایک انسان میں ایک خالق ہے میرے ہاتھوں میں اتنا شکتی کہ میں نے ارزی و آسمانی ہر ایک آفت کی خوب بتا دی میں توڑ دوں گا حسوار زندہ میں توب و زنجیر توڑ دوں گا میں توڑ دوں گا سریب و دعب و رسن میں مقتلوں کے ہر ایک پتھر سے اپنے خوں کا حساب لوں گا شکریہ